ایک حدیث ہے جو اس موقع پر ضرور یاد کرنی چاہیے اور وہ عجیب و غریب قسم کی اس میں عجیب و غریب قسم کا واقعہ ہے کہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر کی طرف تشریف لے گئے تو جب ممبر پر کہ پہلی سیڑھی پر چڑے تو آپ نے فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر چڑے تو فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر چڑے تو تیسری بار فرمایا آمین صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر زبان سے کوئی دعا نہیں کی اور آمین فرمائی آمین تو کسی دعا کے بعد عام طور پر کہا جاتا ہے لیکن آپ نے پہلی سیڑھی پر بھی آمین کہا دوسری سیڑھی پر بھی اور تیسری سیڑھی پر بھی تو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صعبہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا بات تھی کہ آپ نے ہر سیڑھی کے اوپر آمین کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں جب پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی اس دعا پر میں نے آمین کر پھر دوسری سیڑھی پر چڑھا تو وہ دوبارہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک دعا کی میں نے اس دعا پر آمین کر تیسری سیڑھی پر چڑھا تو انہوں نے تیسری بار دعا کی اور پھر میں نے اس پر آمین گیا اب ذرا تصور فرمائیے کہ جمعہ کا دن ہے خطبہ کا وقت ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لئے ممبر پر چڑھ رہے ہیں دعا کرنے والا کون جبریل امین علیہ السلام امین کہنے والا کون سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ جبریل دعا کر رہے ہیں حضور اقضی صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں جمعہ کا وقت ہے خطبے کے لئے جا رہے ہیں لیکن دعائیں کیا کیوں وہ بڑی ہم لوگوں کے لئے بڑی عبرت کی بات ہے اب مجھے ترتیب صحیح یاد نہیں رہی کہ کون سی سیڑھی پر کیا دعا کی تھی لیکن تین دعائیں فرمائیں ایک دعا یہ فرمائی کہ برباد ہو جائے وہ شخص ذریع و خار ہو وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکا ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پاگر مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ برباد ہو جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذلیل کرے جو کیوں اس لئے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے کی حالت میں ہوں تو جنت کمانے کا اس سے زیادہ آسان راستہ کوئی نہیں ہے کہ ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے اور ماں باپ ایسی چیز ہیں کہ ذرا سا بھی اگر بندہ اپنے ماں باپ کی کوئی تھوڑی سی بھی خدمت کر دے تو ان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ اپنے بیٹے کے لیے اپنی بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتے ہیں لہذا بہترین موقع انسان کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کے سامان کر لے ذرا سا پانی پلا دو بخشش ہو جائے ذرا سا ان کے خدمت کر دو بخشش ہو جائے تو اللہ تعالی نے بخشش کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور بندہ اس سے اس کے باوجود اپنے گناہ معاف نہیں کرا سکتا اب آج کل تو زمانہ ایسا آ گیا کہ جب بڑا پا ہو جائے بڑا آدمی ہو جائے تو اس کو اٹھا کر اول ڈیج ہوم میں بھیج دو اور وہاں پر وہ اقیلی زندگی گزارے نہ اپنے بیٹوں کی شکل دیکھیں نہ اپنے اولاد کو دیکھنے سے دیکھ کر آنکے تندی کریں لیکن اگر کوئی شخص قدردان ہو تو فرائض کے بعد نفلی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت والدین کی خدمت ہے تو جو شخص والدین کی خدمت کر کے اپنے لئے جنت نہ کما سکا ہو گناہوں کی مغفرت نہ خرید سکا ہو فرمایا برباد ہو جائے ذلیل ہے وہ شخص علیہ عزباللہ جب بلیل امین دعا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امین فرماتے ہیں دوسری یہ بات فرمائی کہ ذلیل و خار ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ بھیجے علیہ عزباللہ اتنا بخیل اتنا کنجوس شخص کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لئے جن کے احسانات سے پوری امت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں ان کا نام نامی آتا ہے اور بندے کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ درود بھیجتے آپ پر اللہ تو اس پر جبریل امین بد دعا دیتے ہیں اس کو سرکار عزباللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین فرماتے ہیں یہ عجیب آج کل معاملہ ہو گیا ہے کہ درود بھیجنے کے اندر بھی ہم لوگ بڑی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں اب تحریروں کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے تو پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہوئے آپ ایسا لگتا ہے کہ معاملہ ہمارا وقت آیا ہو رہا ہے العزباللہ العزباللہ اس کی جگہ سعاد بنا دیا یا سلعم لکھ دیا ارے بھئی سارے سارے اختصار اور تخفیف کے لیے یہی درود ہی رہ گیا تھا کہ اور ساری باتیں تو کئی جا رہی ہیں لیکن سرکار رضو علیہ وسلم کے درود کا جو لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اختصار یاد آگیا اب ہمیشہ تحریر کے اندر جب بھی لکھے آدمی پورا لکھے صلی اللہ علیہ وسلم آغازیں اس کی تخفیف کرنے کے کوئی معنی میں اور بھئی بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ طلبہ بھی عبارت پڑھتے ہوئے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام آتا ہے نام نامی آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے لئے وقت آتا ہے تو بات اوقات تیزی میں اس طرح کہہ جاتے ہیں کہ اس صدر مجھے تو درود شریف کی تعالی بللہ توہین معلوم ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کر کے صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اور گزر گئے ارے سارے زندگی میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ گئے ہیں جن کے ساتھ اقتصار کا معاملہ کیا جائے پورا درود شریف پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لینا چاہیے تو کیونکہ جبریل نے دعا کی ہے نامراد ہونے کی ذلیل ہونے کی اس شخص کے لئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود بھیجنے میں بخل سے کام لے تیسری دعا جو فرمائی وہ یہ ہے کہ نامراد ہو وہ شخص اور ذلیل خار ہو وہ شخص جس پر پورا رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکا یہ ہے وہ دعا جو میں آد یاد رکھنی چاہیے بڑی سنگین بات ہے کہ رمضان گزر جائے اور بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے اس کو جبریل امین بد دعا دے رہے ہیں ذلیل و خار ہونے کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین فرما رہا کتنی خطرناک بات ہے کہ تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ عزو باللہ ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر رمضان گزرا اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکتے ہیں یہ اس لیے فرمایا کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے ہیں اللہ تعالی کی مغفرت اور کرم کی گھٹائیں برس رہی ہیں اور ذرہ ذرہ سی بات کے اوپر مغفرت کے وعدے کیے جا رہے ہیں روزہ رکھوگے مغفرت ترابی پڑھوگے مغفرت ذرہ ذرہ سے کام کے اوپر اللہ تعالی نے مغفرت کے دروازے کھولے ہوئے ایک مرتبہ زبان سے کہی دو استغفر اللہ ربی من کل یا اللہ میں اپنے سارے پسلے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں جس لمحے تم یہ بات کہہ رہے ہوگے اس لمحے میں سارے گناہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمات اس کے باوجود اگر کوئی سارا رمضان گزر جائے اور معاف نہ کرا سکے نیکے مطابق تو بھائیو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے اوپر رمضان گزرا اور مغفرت نہ کرا سکتا تو جو الحمدللہ جو جو کچھ کرنے کی توفیق ہوئی تو اس پر آج شکر عطا کریں الحمدللہ یا اللہ ہم تو اس قابل نہیں تھے آپ نے اپنے فضل و کرم سے روزے رکھوا لی ہم تراوی پڑھوا لی ہم تلاوت کر لی ہم اعتقاف کر لی اللہ یہ سب آپ کی توفیق سے ہوا اللہ اگر آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نہ تو ہم ہدایت نہیں پاس سکتے تھے آپ کی توفیق نہ ہوتی تو ہم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے آپ کی توفیق نہ ہوتی ہم روزے نہیں رکھ سکتے تھے ہم قربانی نہیں کر سکتے تھے جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کی توفیق سے ہوا تو لہذا میں آپ کا شکر عطا